بلال ملک کی لپیٹ میں ہمارا پاکستان بھی ہے تو میں اپنی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں جتنا بھی ہو سکے احتیاط کریں اور احتیاط یہ ہے کہ گھر میں رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنے بچوں کو دوستوں کو عزیز و وقارف کو سب کو محفوظ رکھیں لیکن جو سندھ حکومت ہے وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہی لیکن ہماری عوام بلکل کوپریٹ کر رہی ہے اور لاسٹ ٹائم جو شب ورات گزر رہی ہے تو اس پر انہوں نے قبرستانوں پر جانے پر پابندی لگا دی تو ہمیں مر کے بھی تو قبرستان جانا ہے تو ہماری حکومت اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے قبرستان میں ہمارے عزیز و وقارف ہیں والدین ہیں بھائی ہیں اور بہنیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پر ہیں تو یہ ایک موقع ملا تھا انہوں نے یہ بھی بس اللہ ہمیں ہماری گلتیاں ماف کرے اور اس دفعہ ایم کیوم ہر دفعہ جو اس طریقے سے قبرستانوں میں پانی کا چھڑکا کرواتی ہے لائٹیں لگواتی ہیں تو میں نے خود نے جا کے اس دفعہ بھی یہ سب چیزیں اتمام کیا ہے اور میں ایک ریکویسٹ آپ کے چینل کے توصور سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ مسجدوں کو بننا کریں بزار آپ سے بن نہیں ہوتا لاک ڈاؤن کے اندر مسجدیں آپ سے بند ہو رہی ہیں تیسرا جمعہ ہو گیا ہے کہ نمازی وہ ہو گئے اور آپ امام صاحبوں کی پیش امام صاحب کی ایفائریں کاٹتے ہیں اور یہ بھی چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے لاک ڈاؤن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہوں کے گھر پہ زیادہ سکتی ہو باقیوں کو چھوٹ دے دی جائے سکتی ہو تو دوسروں کے لیے ہو اللہ کے گھر کے لیے نہیں بلکہ ہمیں یہ میسیج دینا چاہیے کہ نکلو گھر سے نماز پڑھنے کے لیے ضرور نکلو کیونکہ ہم اس کے اندر ایک مول کے اوپر تو آپ سینیٹائزر کے ٹیم کھڑی کر دیتے ہیں لیکن مسجد کے پاس نہیں کھڑی کر سکتے میں آپ کے چینل سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کے باہر بھی سینیٹائزر لگا دیا جائے تاکہ مسجدوں میں نماز بھی ہو جائے ہر چیز ہو جائے اور جو بھی ہم اپنی ایمکیوم پاکستان کی طرف سے اپنی عوام کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم نے سکر نواب شاہ ٹنڈو آدم، شہدادپور، میرپور خاص اور ہیدر آباد، کرانچی ٹنڈولا یار سب جنگہ اپنے لوگوں میں جو ہو رہا ہے ہم راشن کی تقسیم کر رہے ہیں ہماری پارٹی ایمکیوم پاکستان اور کے کے فاؤنڈیشن تو وہ اس میں لگا ہوا ہے